ایسے لائیو ہیکس جو آپ لوگوں کے گریلو کاموں میں بہت کام آئیں گے جیسے جادو پہ ڈبل ٹیپ لگانے سے آپ لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی ایسی جادو ٹیپس اور ٹکس اور آئیڈیاز بتاؤں گی جس سے آپ لوگوں کے بے شمار پیسے بچیں گے اور آپ لوگوں کی ٹائم کی بچت ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آگے شیئر بھی کرتے جائیے گا اور بیل آکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک 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 ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ کے لیے نئی نئی ٹپس لے کریں جو آپ لوگ کے لیے یقین کریں اتنی فائدہ کی ہوگی آپ لوگ مجھے دھائیں دینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے آپ لوگوں کے کام کی ٹپس ہے اور بہت آسان ٹپس ہے سب سے پہلی میری ٹپس یہ ہے جی ہم لوگوں کی اس طرح پیسٹ خالی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ پھینک دیتے ہیں اور آگے ہمارے پاس پیسٹ بھی نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں گے پھر اگر ایک دن نکالنا ہے دو دن نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس طرح کی جو پین لگاتے ہیں بالوں کو یہ لے لیں اور اس کو اوپر چڑھا لیں اس کے پیسٹ کے اور اس کے ساتھ زور سے اوپر کرتے جائیں جتنی بھی پیسٹ ہوگی وہ انڈ تک چلی جائے گی اور آپ لوگوں کے ایک دو دن نکل جائ لیں گے کیونکہ ایسی ٹیپس ہم بتاتے ہیں جو آپ لوگوں کے کام کی ہو پھر ہم لوگ اپنا برش لیں گے اور اوپر پیسٹ لگا لیں گے اور اپنا ایک دو دن کا جگاڑ ہم لگا لیں گے نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح کے گریٹر کو لے کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھانا بناتے ہیں اور ہم لوگوں نے لسن ادرک چھیلنا ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے بھی سمیل ہوتی ہے اور لسن جب گریٹ کرتے ہیں یا کوٹتے ہیں کتنا ٹائم لگ جاتا تھا ہم کیا کریں گے ل چھیلنا تو ٹھیک ہے نہیں چھیلنا تو چھلکے بھی الادہ ہو جائیں گے آپ لوگوں نے اس طرح لسن اپنا لے لینا اور اوپر شوپر چھڑھا لینا تاکہ آپ کا لسن نہ ضائع ہو نہ آپ لوگوں کا گریٹر گندہ ہو آپ لوگوں نے شوپر کے اوپر آپ لوگوں نے اس طرح گریٹ کر لینا سارا لسن آپ کا بہت اچھی طریقے سے گریٹ بھی ہو جائے گا اور ان کے جو سراخ ہیں ان میں جائے گا بنی نہ لسن ضائع ہوگا نہ آپ لوگوں کا گریٹر گندہ ہوگا اور آپ لوگوں کا کام بھی ہو جائے گا اس طر کر کے پھر آپ لوگ اپنے کھانے میں ڈال سکتے ہیں نا جگارو ٹیپس نیکس میں ٹیپ ہے جی اس طرح ہم لوگ سالن ڈال کے ٹیفن میں رکھ لیتے ہیں اور کبھی کبار ہوتا ہے بھی سالن خراب ہو جاتا ہے اتنی گندی سمیل لاتی ہے پھر دل نہیں کرتا ٹیفن دونے کو تو میں بتاؤں گی اگر آپ لوگوں کا دل نہیں نہ کرتا ہاتھ لگانے کو اس طرح تو آپ لوگ کیا کریں سالن کے اندر ایک دو ٹیشو رکھ دیں ٹیشو نہیں ہے تو اخبار رکھ دیں بعد میں آپ لوگوں نے اس طرح کا کوئی ڈیشوش لے دینا ہے نہیں تو برطن دونے والا تھوڑا سا سابن ڈال دیں پانی میں مکس کر کے اور تھوڑا سا آپ لوگ پانی ڈال دیں اور پانی ڈال کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈکر بند کر دینا اور اس طرح آپ لوگوں نے ہلکا ہلکا ہے اس کو ہلانا شروع کر دینا آپ لوگوں کے بلکل ہاتھ بھی نہیں گندے ہوں گے اور آپ لوگوں کا دل بھی برا نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کا ٹی فن بلکل صاف ہو جائے گا بغیر ہاتھ لگائے بغیر ناہون گندے کیے ہاتھ گندے کیے اور سمیل سے بھی دور آپ لوگوں کا دیکھیں کتنا اچھا ٹی فن صاف ہو جائے گا آپ لوگ بھی اس طرح کریں اور پانی سے اچھی طرح ووش کر لیں اگر آپ لوگوں کو لگے بھی یہ اچھی طریقے سے صاف نہیں ہوا تو تھوڑا سا سپینچ پکڑیں سابل لگائیں اور ہلکا سا لگا دیں صاف ٹی فن ہو گیا اور اچھی طرح آپ لوگ صاف کریں ہے نا یہ بھی جگاڑو ٹیپس اور ٹیپس اور کام کی ٹیپس وہ ہی ٹیپس بتاؤں گی جو آپ لوگوں کے کام کی ہوگی اور بالکل فری ہوگی نیکس ٹیپ میری یہ ہے جی ہم لوگوں نے اس طرح لیمن لینا ہے اور ہمیں ایک دو ڈراپس چاہیے صرف لیمن کے اور ہم کیا کرتے ہیں ابھی پورا لیمن کاٹ دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں لیمن تو پھر ہمارے لیمن بکایا جو ہے نا ضائع ہو جاتا ہے آپ لوگ کیا کریں اس طرح لیمن کو اچھی طرح نیچے سے مسل لیں جو اس میں جوس بن جائے گا اور آپ لوگوں نے اس طرح کی ایک سٹیک لے رہے نہیں ہے سٹیک نہیں ہے ٹوٹپک لے لیں اور اس کے اندر چھوٹا سراہ کریں اور جتنے ڈراپس آپ کو چاہیے آپ اپنا جوس نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں مجھے دو تین ڈراپس چاہیے تھے میں نے اسی طرح نکال لیں اور میرا لیمن بلکل رہ جائے گا اور میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی دوبارہ یوز کر لوں گی اور دو چاہیے ڈراپس میں نے نکال لیں ناکس میری ٹیپ ہے اس طرح دھنیا کو لے کے پدینے کو لے کے میں لے کیا ہی ہوں چٹنی بنانے لگی تھی آپ لوگ بھی لے کے آتے ہوں گے دھنیا پدینہ چٹنی بڑی مزے کی لگتی ہے تو اس طرح ہم لے کے آتے ہیں اور بنانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے عدد دن لگے پڑا رہتا اور دل نہیں کرتا بنانے کو آپ لوگ وہ گریٹر لے نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ قدو کا شوگہ وہ لے لے اس کے اندر ڈینی آپ ایک ٹینی پکڑے اس کے سراح کے اندر سے گسائیں نیچے سے کھینچتے جائیں اور یقین کریں آپ کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور بہت جلدی آپ لوگوں کا دھنیا پدینہ اس طرح بن جائے گا اور پتے اوپر رہ جائیں گے ٹینیاں صاف ہوتی جائیں گی یہ بڑی مزے کی ٹیپ ہے آپ بچوں کو پکڑا دیں بھی یہ آپ کام کریں بچے شوک 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 سے یہ کام کر دیں گے آپ کے پتے لائدہ کر دیں گے اور ٹینیاں لائدہ کر دیں گے تین تین چار چار ٹینیاں ڈال کے کٹھے کھینچیں اور آپ لوگوں کا پدینہ دنیاں اوپر رہ جائے گا اور ٹینیاں لائدہ ہو جائیں گی آپ لوگوں کی یہ بھی کام کی ٹیپس ہے پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا اور کمنٹ میں بتانا آپ لوگوں کو کون سی میری ٹیپ اچھی لگی ہے نیکس میں ٹیپ ہے اس طرح کے بیک کو لے کے ہینڈ بیک ہو گیا کچھ بکلا چو گیا کوئی بھی بیک سکول بیک کالج بیک کچھ بھی بیک ہے تو اس کی زپ ٹوٹ جاتی ہے کھلتی نہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں بھی اس طرح دیکھیں اس کی دونوں زپیں ٹوٹ گئیں اوپر والے حصے اور نیچے والے ٹھیک ہے ہم لیں گے سیفٹی بین یہ اس کو ہم نے کھولنا ہے امرجنسی کھولنا ہے تو ہمارے سے کھل نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے سیفٹی بین لے لیں گے سیفٹی بین کو ہم ایک سیفٹی بین رکھا کریں بیگ میں ویسے بھی ایک سیفٹی بین رکھا کریں کہیں کبھی کبار ہوتا ہے بھی کہیں بھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی تو اس طرح سیفٹی بین ڈالیں گے اور سیفٹی بین سے ہم اس طرح کھول لیں گے تو آپ کا ہاتھ بھی نہیں درد کرے گا ناکھن بھی نہیں ٹوٹے گا اور آپ کے یہ کام کی چیز ہے آپ لوگ سیفٹی بھی ضرور بیگ میں رکھا کرے ہیں نا کام کی یہ ٹیپ نیکس میں ٹیپس ہے اس طرح کی شیشے کے جار کو لے گئی شیشے کا جار خالی ہو جاتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے اتنی لائٹ جاتی ہے اور جن کے گھر یو پیس نہیں وہ کینڈل لے کے آتے ہیں موبائل کی ٹارج لاتے ہیں تو آپ لوگ یہ نہ کریں آپ لوگ اس طرح شیشے کا جار لے لیں اور آدھا لیمن لے لیں میں آپ لوگوں کو دیا بنانا بتاتی ہوں اور آپ لوگوں کی ساری رات بھی چلتا رہے گا بلکل فری گھر سے ہی ساری چیزیں مل جائیں گے اور آپ لوگوں نے ڈککن کو کیا کرنا چ د P و اچھوٹا اچ سی سرا کر لینا ہے اور اس کے اندر آب لوگوں نے کوئی بھی گھائی گھری گی سرسو کا تیل کوئی بیکار پرانا تیل پڑھیں وہ ڈالیں اور ڈال کے آپ لوگ نے ایک واچ کریں اس طرح لیسز پڑھا ہے وہ لی آپ لوگ یا کریں کیسے کپڑے کی تاکی کی بنا لیں اس طرح لمبی سی اور نہیں تو روئین کی بنالیں بنا کے آپ لوگوں نے تیل کے اندر ڈال دینا ہاف لیمن اندر ڈال دینا اور اس کا دیا بنا لینا اوپر سے جو سراہ کیا اس کے اوپر سے ہم نے نکال دینا اور ہم لوگ جلائیں گے اس کے جلانے سے ہمارے گھر میں روشنی بھی ہوگی پورے گھر میں روشنی ہوگی مبائل بھی نہیں ہمارا ڈال رہے گا پھر کہیں گر نہ جائے اور ہمیں کینڈل پہ بھی پیسے نہیں ضائع کرنے پڑیں گے یہ ہم دیا بنا لیں گے اور جو لیمن ڈالا اس کی ہمیں خشبو آئے گی پورے گھر میں اور ہمارے گھر میں مکھییں مچھر جو ہیں وہ بھی جلا جائے گا لیمن کے جلانے سے نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح لسن کو لے کے لسن ہم چھیلنے بیٹھ جاتے ہیں تو ناہندرد کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں لسن کٹھا چھیل کے رکھ لیتے ہیں یا لسن ادرکی پیسٹ بنا لیتے ہیں تو میری طرح آپ لوگ انہیں بھی لسن چھیلنا چاہے پانچ کلو دس کلو لسن ہے تو آپ لوگ ایک ایک اس کا مطلب پیس نہیں چھیلنا چاہتے ہیں میں بھی ایک ایک نہیں چھیلتی بھئی میرے بھی ناہندرد کرتے ہیں تو آپ میں نے آگے بھی دو تین ٹپس بتائی ہوئی ہیں آج میں نیا تریقہ پتہ نہیں لگی ہوں آپ لوگوں نے اگر اس طرح ایک ایک لسن کا پیس نہیں چھیلنا تو آپ لوگ کیا کریں لسن کو کسی بھی بڑے ڈبے میں ڈال لیں اور ڈبے کے اندر ڈال لیں صاحبت ہی ڈال دیں آپ لوگ اس طرح جویز کے لائدہ لائدہ نہ بھی کریں پھر آپ لوگ تھوڑا سا بیچ میں نمک ڈال دیں نمک نہیں ڈالنا چاہتے تھوڑا سا آٹا ڈال دیں تاکہ یہ ذرا خوشک ہو جے اور اس طرح آپ لوگوں نے اس کو ہلانا ہے اچھی اچھی طرح ہلاتے جانا ہے پانچ سے چھے منٹ نہیں ہلانا اور آپ لوگوں کا لسن بلکل چھیلا جائے گا اگر تھوڑا بہت ٹوٹ بھی جائے گا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہم لیں گرینڈ کر کی رکھنا ہے یہ دیکھیں ہمارے ناکنی درد کی ہے نہ ہمیں محنت کرنی پڑی اور دو چار منٹ ہی میں نے دو چار منٹ کی میں نے منٹ ہی کیا کیونکہ میرا لسن تھوڑا تھا تو اس طرح کر کے ہم لسن چھیل لیں گے نیکس میری ٹیپ ہے اس طرح کے شوزوں کو لے کے بلیک شوز ہیں براؤن شوز ہیں وائٹ شوز ہیں کوئی بھی شوز ہیں تو وہ گندے ہو چکے ہیں تو آپ لوگ ان میں شائننگ لانا چاہتے ہیں بغیر پالش کے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ان کو صاف کرنے کے لیے آپ لوگوں نے لینا زتون کا تیل دو تین ڈرابس لینا زیادہ نہیں لینا آپ لوگوں نے کوئی بھی برطن لے لینا وہ لے لیں جو یوز میں نہیں ہے تو آپ لوگوں نے پھر دو تین ڈرابس آپ لوگوں نے وینیگر کے ڈال دینا ہے دو تین ڈرابس آپ لوگوں نے زتون کا تیل دو تین طرح مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ لوگوں نے ایک تھوڑی سی لیلینی رویں رویں لے کے آپ لوگوں نے جوتے کے اوپر اچھی طرح اس طرح لگا دینا ہے کیونکہ وینیگر اس لیے لگایا ہے بھی ہمارے جوتوں میں چمک آجے تیل اور دونوں چیزیں مکس کر کے اس طرح لگایا بھی جتنی بھی اس کی مٹی یا یا ان کی چمک ختم ہو چکی ہے چمک آجے بغیر پولش کے بغیر محنت کے جوتے چمک جائیں گے لگا کے تھوڑی دیر آپ لوگ آج کال اتنی دوب لگتی دوب میں نہ رکھیں تھوڑی دیر ہوا میں رکھیں اور بعد میں اچھی طرح اوپر کپڑا مار لیں یا ٹیشو وغیرہ کے ساتھ ساف کر لیں آپ کے جوتے نیو ہو جائیں گے ایسے لگیں گے جیسے ہم لوگوں نے باہر سے پولش کروایا ہے پیسے دے کر دیکھا ایک جوتا چمک گیا ایک رہ گیا اس طرح آپ لوگ بھی کر لیا کریں بچوں کے بڑوں کے اپنے یہ بھی پسند آئے گی ٹیپ آپ لوگوں کو نیکس میں ٹیپ ہے اس طرح ٹیشو کو لے کے ٹیشو ہم نے رول ٹیشو کے لیے ہمارے پاس ڈبا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ٹیشو باکس نہیں ہے تو ہمیں اس طرح کا ہنگر لے لیں گے اور ہم نے کہیں رکھنا ہے کچن میں یا کمرے میں کہیں بھی لٹکا کے رکھنا ہے تو درمیان میں ہم اپنا ہنگر ایک توڑ دیں گے اگر ٹوٹا ہوا یا تو ٹوٹا ہوا لے لے لوہے گے تو اس کو کھول کے ڈال دیں نہیں تو اس طرح کے ڈال کے آپ لوگ کہیں بھی لٹکا دیں علماری کے ساتھ لٹکا دیں کسی کیل کے ساتھ لٹکا دیں کیچن میں لٹکا دیں تو آپ لوگوں کا یہ مفت کا ٹیشو والا باکس بن گیا اور ہنگر کے ساتھ جب آپ کو ضرورت پر تھوڑا سا ٹیشو لے اور اپنا کام چلائیں ہے نا جگالو ٹیپس آج میں نے آپ لوگوں کو ساری جگالو ٹیپس بتائی ہیں نیکس میری ٹیپ ہے اس طرح روٹی بنانے کی بھی ہم لوگ روٹی بناتے ہیں بیلن کے ساتھ آج کل جو زمانہ ہے ہاتھ کے ساتھ روٹی کوئی بھی نہیں بنا سکتا میرے سے بھی نہیں بنتی سچی بھی تو ہم لوگ چکلائے بیلن کے ساتھ روٹی بناتے ہیں اس طرح جلدی جلدی امرجنسی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارا بیلن ٹوٹ جاتا ہے یا ہمارا بیلن کہیں ملتا نہیں ٹوٹ جاتا ہے گیلہ ہے تو ہم کیا کریں گے ہم بیلن کے بغیر کیا کریں گے بوتل لیں گے اس طرح اس کو اچھی طرح صاف کر لیں گے یا دو کے رکھ دیں گے تو ہم بوتل کے ساتھ امرجنسی میں اگر ہمارا بیلن ٹوٹ گیا تھا ہم بوتل کا استعمال کریں گے روٹی بنا لیں گے پھر ہم بیلن نیا لے لیں گے فیل حال تو ہم اپنا جگار لگائیں اس طرح دیکھ لیں جی میں نے روٹی بوتل کے ساتھ بیل لی ہے ہے نا مزے کی ٹیپ نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح آپ لوگوں کے کچن کی ٹائل پہ کسی چیز پہ پین کے نشان لگ جاتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ختم کرنے ہیں تو آپ لوگوں سے ختم نہیں ہو رہے تو میں بتاؤں گی پہ آپ لوگ کے گھر میں کھیرہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پانی دا سر پیہ کا لے لیں اس طرح کھیرے کو اوپر ملیں اور آپ لوگوں کی ٹائلوں کے اوپر آپ کے کپڑوں کس کہیں پہ بھی آپ لوگوں کے نشان پڑھیں تو یقین کریں آپ کے فوراں پین کے داگ اتر جائیں گے نیکس میری ٹیپ ہے اس طرح لیمن کو لے کے اگر آپ لوگ کی ٹائلوں پہ کچن کی واش روم کی ٹائلوں پہ کسی قسم کے بھی زدی داگ لگ چکے ہیں وہ نہیں اتر ہے آپ لوگوں نے ہاف لیمن لینا ہے تھوڑی سی پیسٹ لینی ہے تھوڑا سا اوپر میٹھا سوڈا ڈالنا ہے تو آپ لوگوں نے اوپر اپنی ٹائلوں کے اوپر اس طرح رگڑنا شروع کر دینا یقین کریں دو تین منٹ بھی نہیں لگیں گے دو تین سیکنڈ میں آپ لوگ کی ٹائلوں کے داگ اتر جائیں گے نیکس میری ٹیپ ہے جی اس طرح کے برش کو لے کے برش ہو گیا پھول جاڑو ہو گیا بنسی جاڑو ہو گیا کوئی بھی آپ لوگ اپنے گھر میں جاڑو یوز کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے برش میں جاڑو میں بال پھنس جاتے ہیں جو کہ نکالتے وقت آپ لوگوں کا دل بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں پہ آپ کے گھر میں اس طرح کی ڈبل ٹیپ ہے تو آپ لوگ ڈبل ٹیپ لے لیں پھول جاڑو اور اس کے اوپر برش کے اوپر آپ جب لگانے لگے تو آپ لوگ ڈبل ٹیپ لگا لیں بہت آسان سی ٹیپ ہے آپ لوگوں کے جتنے بھی بال اور کچر ہے وہ سارا ٹیپ کے اوپر چپکے گا آپ کے جاڑو میں نہیں پسے گا جہاں آپ لوگوں کا جاڑو چھے مہینے جانا ہے وہ آپ لوگوں کا ایک دو سال تک بھی خراب نہیں ہوگا نہ ان کے تین کے نکلیں گے نہ ٹوٹے گا چاہے پھول پھول جاڑو ہے چاہے اس طرح کا برش ہے ایک ٹیپ لگا لیں اگر نہیں ہے تو دو ٹیپیں لگا لیں آپ لوگوں نے زیادہ صفائی کرنی ہے تو آپ لوگ اس طرح دو ٹیپیں لگا لیں اور اوپر سے جے ان کی ٹیپ ہے وہ اتار دیں تاکہ آپ لوگوں کی اچھی طرح صفائی ہو جے ساری یقین کریں جتنی مرضی آپ صفائی کریں اور سارے بال ان ٹیپ کے اوپر چپکیں گے اور ٹیپ اتار کے آپ لوگ باسکیڈ میں پھینک دیں اور آپ جاڑو پھر آپ لوگوں کا صاف کا صاف ایک بال بھی اس کے اندر نہیں پسے گا میں نے پہلے بھی برش کی ٹیپ بتائی ہوئی ہے اور یہ بڑی مزے کی ٹیپ ہے میں ایسے ہی کرتی ہوں آپ لوگ بھی ایسے کیجئے گا اور آپ لوگوں کا جاڑو صاف ستھرا رہے گا اور آپ لوگوں کا دل خراب نہیں ہوگا مید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ساری ٹیپ پسند آئی پسند آئی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اور کمنٹ میں بتانا آپ لوگوں کو کون سی میری ٹیپ پسند آئی ہے جو بھی پسند آئی ہے وہ بتانا ضرور نیکس ویڈیو تک اجازت دیں جی اللہ حافظ